فوجہ اظہار الحسن پر حملے میں ملوث مزیمان کے خلاق کراچی پولیس کا ایکشن صدق سوسائیٹی میں مبینہ پولیس مقابلہ چار دہشتگرد حلاق دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تاریخ اطالد وانس سواس سے تھا فوجی افسران پولیس اور ملالا یوسف زائد پر حملوں میں ملوث تھے ایس ایس پی ملی راو انوار کا دعوی کراچی کی کنیز فاطمہ سوسائیٹی کے قریب دھی مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ سے ایک اہلکار شہید ایک زخمے ملزم عبدالکریم زخمی حالت میں فرار پولیس نے عبدالکریم کے گھر سے والد سمیت تین افراد کو حراست میں لے لیا عبدالکریم کی گرفتاری کے لیے دیفنس میں چھاپا کل ادم تنظیم کا کمانڈر پکڑا گیا وزیرعالہ سین سید مراند علی شاہ کی خواجہ اظہار الحسن کے گھر آمد خیریت دریافت کے کہا خواجہ اظہار پر حملہ کرنے والے علاقے کے نہیں تھے نہ ہی منصوبہ اس شہر اور صوبے میں بنا ہوگا اینڈ کیو ایم رہنماؤں کو مزید سیکیورٹی فرہام کریں گے ہم سب کو مل کر دہشتگردی کا حل جھونڈنا ہوگا مجھ پر حملہ اس پریٹ پرائیم نہیں دہشتگردی کا واقعہ تھا واقعات کے ماسٹر مائن کو شکست دینا ہی اصل کامیابی ہے خواجہ اظہار الحسن کے میڈیا سے گفتگو کہا امید ہے کہ حکومت دہشتگردوں کو بے نقاق کرے گی علی پور تھانہ اوچو شریف کی حدود میں ٹینکر وین پر الٹ گیا حادثے میں دو افراد جا بہاک اور آٹھ شدید زخمیں ریسکی اداروں کی بروقت کاربائی لاشی اور زخمیں ہسپتان منتقل ملک بھر میں دولازہ کے تیسرے روز بھی مویشیوں کی قربانی بھلوال ویشتبائی قربانی کا احتمام مزفر آباد اور کراچی سمیت بیشتر شہروں میں علائشوں کے ڈھیر تاپن اور گندگی سے عوام برشا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا ظلہ بارہ مولا میں بھارتی پانچ نے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا مقبوضہ وادی میں احتجاج کچپو پلین پیزامیہ نیبارہ بولا کفرڑا اور بانڈی پورا میں انٹی نائٹ اور موبائل فان سروس موت تل کر دی اور آمر خان نے پاکستان میں سوپر باکسنگ لیگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے سوپر باکسنگ لیگ کے لیے بہترین آرٹ فائٹرز کا چناؤں کیا جائے گا ایونٹ کا ان ایک بات دسیمبر میں ہوگا